مجھے ہاتھ نے پورا ہی مجھے ہاتھ نے پورا ہی مجھے ہاتھ نے پورا ہی نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فوز بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ يَحْمِنُوا الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّهُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِيْتَ كُلَّ شِيْءٍ رَحْمَةٌ وَحِلْمًا وَسِيْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَةٌ وَحِلْمًا فَاقْفِرِ اللَّذِينَ تَوْتَ وَسَبِلَكُ وَكِمَزَارَ جَهِينَ رَبَّنَا وَادَحِلُونَ جَلَّاتِ عَدْنِ الَّتِي بَعَدْتَهُمْ مَنْ صَلَهَ مِنْ آبَائِهِ وَأَسْوَاتِهِ وَسُجْدِيَاتِ إِنَّكَ أَنْتَ الْحَزِيزُ الْحَكِيمُ وَكِمُ السَّيْيَاتِ وَمَنْ تَقِلْ سَيْيَاتِ يَوْمٍ فَقَدْ رَعِمْتَ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَزِيمِ صدق الله العزيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله بالعالمين وقال الله تعالى وتعالى في شان نبيبه صلى الله عليه وآله وآله وسلم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سبلوا عليه وسلموا تسليما الله سلي على سيدنا ومولانا وحمد وعلا لسيدنا ومولانا وحمد وصحاب سيدنا ومولانا وحمد وبارك وسلم الشلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلا آلکا وصحاب سيدنا حبی اللہ السلام عليكم وحمد اللہ وبركاته وعلا السلام عليكم انتہائی واجب والاحترام ولوائے کرام نارخانہ نشیدی صاحب پیارے بزرد و دوستوں بھائیو ہم جب یہ کہتے ہیں یہ میں تعلیم جس فر ایس پشت ہے ہم جب یہ کہتے ہیں یہ جس فر ایس پشت ہے جس فر ایس پشت ہے فٹیشی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے تو پھر اللہ قدر دے نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہنا چاہیے قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیانتہ ہے جب وہ کہیں گے کہ سارا قرآن پاق حضور کی سنا ہے تو پھر الحمدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل شان ہے کیونکہ پورا قرآن پاک اللہ کا کہتا تھا ناراض نہیں ہویا میرا فرض ہے کہ میں آپ کو صحیح بات تمہیں کروں اگر میں تنبیہ نہیں کروں میں میں کوئی جو جو ایک سیوس کے ساتھ بات کرتوں جب بھی کہیں تو یہ فرمائیں کہ قرآن پاک الحمد کی علف سنے کا وناز کسیم تک اللہ تعالیٰ کی حد و صلاح ہے ونبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا آپ کا مقام اب یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوک کی ہیں یہ آپ کا اسم شریف محمد عاقی صاحب کے انوان کی وجہ سے کہ وہ حساس صحاب کا سکر فرمائے تھے درمیان میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تائے جانے تو اپنے گزرے میں لوگوں کا بیان کرنا یہ قرآن پاک کے این مطابق سوہاللہ اگل آپ کے سے اتلاو ہیں درمیان نسخ دے سوہاللہ اگل آپ سے قرآن پاک قرآن پاک وَسْ�ُرْ فِي الْكِتَعْبِ مَرِيَمِ مَرِيَمْ مَا اِن بَرْسَنَلَيْا اللَّهِ تعالیٰ عنہ اے ماء��رین سواں مریوں کو یاگت دی سبحان اللہ وَسْكُرْ فِي الْكِتَعْبِ عِبْرَاہِيم ریمیبر عِبْرَاہِيم وَسْكُرْ فِي الْكِتَعْبِ اسمائل ریمیبر اسمائل وَسْكُرْ فِي الْكِتَعْبِ ریمیبر روسی علیہ السلام واس اول فی کتاب ادریس ریمیبر ادریس علیہ السلام تو پچھلوں کو پہلوں کو یاد کرنا یہ اسلام کا حسن ہے اگر وہ اپنے پہلوں کو یاد نہ کریں گے اس کا مطلب ہے ہم قرآن پاک کی تعلیمات سے واقف نہیں اس لئے اپنے بزرگوں کو اپنے فوج شدہ رنگوں کو یاد کرنا یہ اللہ تعالی منشاہ کے این مطالق اور پھر جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں صرف یہ نہیں دیا کہ وہ تھے کیا تھے وہ بھی بیان کرتے وہ کرتے دیا کہ وہ بھی بیان کرتے جناب بیوی مریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رب پہ اعداد ذکر کیا تو رب زلال اور اکرام نے صرف جس یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایک عورت تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نانے کا ذکر کیا ان کی نانی کا ذکر کیا ان کی برد کا ذکر کیا ان کی قرامات کا ذکر کیا ان کی پاتیزی کا ذکر کیا ان کی جوانی کا ذکر کیا پھر ان کے بیٹے اسلام کا بھی ذکر کیا پھر اسلام کی شاند ہویا انہیں ڈیٹیل اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا ذکر اپنی کتاب حضیbuیر میں اشار ص Project اب یہ جو لوگ گزر گئے ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیسی شانس کی ہے اللہ تعالیٰ کو عزق سے یہ بات ملور تھی ایک وقت آئے گا جب لوگ اپنے فوشنا لوگوں کو یاد نہیں کرے یاد کیا دعا بھی نہیں کرے یہ اس کے عزق عید میں تھا کہ ایسا ہوگا تو رب عزق علاج نے عزق سے ہی انتظام کیا ہوئے ایمانگانوں کے لئے انتظام کیا ہوئے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ظرماتے اللہ زینہ لحمل عاشا those who bear the divine authority ومن حولہو and those around it glorify their رب یسبیہونا بحمد ربہنی with praise and believe in him وَيَوْنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ مِدَزِ نَعْمَنُوا and pay forgiveness for the believers وہ فرشتے جنہوں نے عرض کو اٹھا رکھا ہے وہ کیا کرتے ہیں عرض کو اٹھانے والے فرشتے نمبر ایک عرض کو اٹھا ہوئے ہیں یہ کہاں کر لیں نمبر دو عرض کا تواف کر لیں نمبر تین اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں نمبر چار اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کرتے ہیں اور نمبر چھے یہ تمام فرشتے عرض کو اٹھانے والے عرض کا تواف کرنے والے اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کرنے والے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے اللہ تعالیٰ سے تیر دیکھ فارگیبنیس فار بلیورز وہ ایمان والوں کی بخشت کی دعا سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی ریجبر کر دیا ہے اگر کوئی اپنے مومن باپ کے لئے دعا نہ دے تو اللہ تعالیٰ کے در میں رفشتے دے کرے گے کیسا رہنے میں کیا کتاب میں کیا کتاب میں باپ سے برزادہ ہے تو لوگ مکان پر قبضہ کر لیتے ہیں کار پر قبضہ کر لیتے ہیں پروپٹی پر قبضہ کر لیتے ہیں بیک بینس اپنے نام ٹرانسفر کرا لیتے ہیں جب دعا کا وقت آتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے وہ کیوں اس کی بھی تو ضرورت ہے اس کی بھی تو ضرورت ہے اللہ اللہ نے قرآن مجید فرقانی عمید میں سورت اللہ حشر میں آیت نمبر ہے دس اس میں اٹھائیس پر بارہ ہے بس نمبر ہے دس اور سورت نمبر ہے ففٹی نائن اس میں رضا جلالہ علیہ کرام فرقانی جب قرآن اتر رہا تھا تب کی بات ہے تب کا قانون بنا ہوا ہے آج بھی اس کی امپلیمنٹیشن کبھی یہ منصوب نہیں اس میں میٹر بھی نہیں کینسل بھی نہیں ہمیں نلن وائٹ بھی نہیں ہوگئی کبھی نہیں نلن وائٹ بھی نہیں ہوگئی آج بھی یہ کل بھی تھا کل بھی ہوگا کیا مطلب یہ کہ گوچھا وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ حرماتِ والنزین جاؤ ببادہیم اندو سور کے ام آفٹر دے جو ان کے بعد ہے جو پہلے چلے گے ان کے بعد ہے آپ کے دادا جی چلے گے آپ ان کے بعد ہے آپ کے پر دادا جی دادا جی چلے گے آپ کے تاہی جی چلے گے بتیجے بعد ہے بعد بھی آئے گرین فادر فور فادر چلے گئے ہم بعد میں آئے تو بعد میں نے وقت کہا ہم کیا ہے وہ کیا کریں قائم دیں سوچے وہ کیا کریں اللہ تعالیٰ علماتہ وہ یہ کریں وَالَّذِينَ جَعَوِ بَعْدِهِمْ يَقُونُنَ رَبَّنَ آخِرِ لَنَا وَلِيَقْوَانَ وَلِيَقْوَانَ لَذِينَ سَفَقُنَا بِلِی بَاد سائے تکبیر اللہ وَاللہ رسالت وہ کہیں اوہ سسٹینر اوہ فارکی بس این اوہ پرادر یعنی ہمیں بخش لے اور ہمارے ان بائیوں کو بخش لے جو ہم سے پہلے ہیں یہ ہماری جوٹی ہے ہمارا فرض ہے ہم سب کا فرض ہے اس سے غافل نہیں ہونا ہمیں اپنے فور فادرز کے لئے ہمیں اپنے پہلے اوئے آئے لوگوں کے لئے اللہ کی باردہ میں استفاد ہمارے یہ جو نام ہے ہی سالے سواب یہ اردو کا لفظ ہے ہی سالے سواب اردو کا لفظ ہے آپ ایک حدیث باقوں سے دکھاؤں تو حدیث باقوں سے دکھائیں ترین آپ کسی اردن میں پس جائیں حدیث باق میں لفظ آئے گی دعا کیا لفظ رہے گا دعا حدیث باق میں لفظ رہے گا استقفاء حدیث باق میں لفظ رہے گا مرنے والے کے لئے سواب و جانے کلئےے اکھویں کا کھو دنا حدیث رہائی گا مرنے والوں کے لئے پھل تقسیل کرنا حدیث رہائی گا مرنے والوں کے لئے نمازوں میں دعا کرنا حدیث رہائی گا مرنے والوں کو یاد کرنا ان کی اٹریبیوز بیان کرنا ان کی قوالٹیز بیان کرنا ان کی χوبیاں بیان کرنا ان سب کو جمع کر کے اس کا نام رکھیم solicit نماز میں قیام ہے نماز کو قیام نہیں کہیں کہ کہیں قیام ہے نماز میں قیام بھی ہے دیکھیں ساری نماز قیام نہیں ہے نماز میں رکوع ہے نماز میں قومہ ہے نماز میں سجدہ ہے نماز میں قادہ ہے نماز میں جلسہ ہے ان سب کو جمع کریں گے تو دوان مجموع نماز تو جب دعا کو جمع کریں گے استقفار کو جمع کریں گے اور تصدیق کو جمع کریں گے استقفار جمع کریں گے پانی تقسیم کریں گے پھل تقسیم کریں گے اور وہاں کو چیرٹی پیس پر کھانے کے لائیں گے اس کا نام ہوگا سبحان اللہ اگر ہم نہیں کرتے اس کا مطلب یہ نہیں کرنا جائے گے ہمیں اس کو سمجھنے چاہیے یہ کیا ہوتا ہے دعا دعا کیا ہے دعا یہ ہے چار تقبیر نماز جنازہ فرض کفایہ سنا واسطے اللہ درود واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور دعا واسطے حاضر ہوئے حاضر ہوئے تو یہ چنازہ بننے سے پہلے ہوتا ہے کہ باب باب جی تو دعا ہوئی تو ایک ایجا دو سبحان اللہ تین دعائی کر رہا چار قدر اللہ پاک نے کوئی اس پر پبندی نہیں لے گئے کوئی پبندی نہیں لے گئے کسی صریح دفعہ دعا کرنا دو دفعہ نہ کرنا فریشتر چوبیس کہنے دوائے کرتے ہیں یہ جو لفظ ہے نا یستغفرون یستغفرون یہ عربی پہ مزارگ اسی ہے جیلا مصر عربی میں مزارگ اسی ہے جیسے انگلیش میں پاس ٹیٹس پریزن ٹیٹس اور فیچو ٹیٹس اور اور دین کنٹینیوز پرپیٹ کنٹینیوز ٹھیک ہے ایسے ہی عربی میں ہے ایک ماضی ایک ہے مزارگ اور مزارگ کے اندر دو دو کلاسیز ہیں ونیس پریزنڈنس سیکنڈس ٹیٹس مزارگ میں حال بھی ہوتا ہے اور مستقل ہوتا ہے یہ تیوین یستغفرون لذی نامنو فریشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمارہ کہ فریشتے ایمان والوں کی بخشش کے بھی دعا کرتے ہیں کر رہے ہیں کریں گے اور کرتے رہیں گے مان اللہ سوال اللہ تو ہمیں اولجنا نہیں چاہیے سمجھنا چاہیے اسلام اولجنے والا مزارگ میں سمجھنے والا جب ہم سمجھیں گے تو حبت کیا جب اولجنے تو حبت کیا حبت کیا اولجنے سے ٹرم سخواہ محبت کی ٹرم سخواہ جائے جب ہم سجد ہوں گے تو ٹرم سخواہ جائے بچے آپ اس میں اسے میں آجاتے ہیں تو نرازی ہو جائے جگہ جب دونوں اس کو سنگلتی ہے تو محبت ہو جائے اسلام محبت والا مزارگ اسلام پیار والا مزارگ اسلام قریب کرنے والا مزارگ اسلام ہمدردی والا مزارگ اسلام خیر مزارگ کیا یہ خیر ہوئی نہیں کہ میں اور آپ دعا کریں جن کے مالد ہو تو یالے کو جنرد پہ جگہ دعا کریں کہ یہ پیار ہوئی نہیں تو کہنا سہی کہ نہیں کہنے تو جب مرسی کہ دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں ابھی کر لیتے ہیں آج گلتے کے بعد کر لیں دو گلتے کے بعد کر لیں سویر کر لیں کل کر لیں جب چائیں دعا کا اللہ کے ذکر کا کوئی وقت مقرر نہیں ابھی کر لیں لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اگر کوئی مجھے کہے یہ کہاں لکھا ہے کہ آٹ بس کھر بتیس بر ذکر کرنا چاہیے تمہیں کچھ کہاں نہیں کہ اس پر نہیں کر جب چاہیں اللہ کا ذکر نمبر تین جب چاہیں تروشی پر کوئی وقت کی پر نہیں نمبر چار جب چاہیں توبہ کر توبہ کا بھی ابھی کہتے ہیں یالہ ماری توبہ سب کہیں یالہ ماری توبہ کوئی 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 پوچھے کیا نہیں کرنے چاہیں اس کام سالہ نہیں رکھا مجھ راب کوئی روح ہمیں مقام کرنے جائیں کیا کرنا کیا ہے خیر اسلام تو خیرفہ دی اسلام خیرفہ ہی محبت دی ان کے تعجیف ہو تو اگر میں کہ اللہ ان کے تعجیف جنت تعافی مار جن راض تو خوش خوش کرنا خوش 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 کرنے چاہیے یہ دم میں کہتا ہے دعا لی کرنے چاہیے برنی کے بعد تعالی کرنے چاہیے خوش خوش مسکراتے رہے کہنے مسکر رہا میں انشاءاللہ زباب بنے گئے دعا کرنے کہنے کیا بطر میں ابھی تو آپ نہیں نہیں کرنے سے دعا کرنے سے اللہ تعالی نے ہمیں قرآن بعد قائد ایسی دی ہوئی ہے قربان جن رجل کائنات کی ہم ارادہ نہ بھی کریں ارادہ کریں ارادہ نہ بھی کریں یا ارادہ کریں ہم بغیر ارادے کے اپنے زندہ اور اپنے فوسدہ عزیز اقربہ ایمان بہنوں کی دعا کرتے ہیں جب آخری قادر میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں رب بیجعنی مقیم السلام ومن زبریت ربنا وطب دعا اگر ربنا کریں والے والے یہ والے والے نہیں کیا والے والے نہیں نی نی یہ قرآن قرآن کی ورس نمبر ہے فورٹی پارہ نمبر ہے تھرٹی سورو نمبر ہے فورٹی رب بیجعنی مقیم السلام ومن زبریت ربنا وطب دعا ربنا اکفر دین ولے والے دین ولے والے دین کیا اگر رب فرگیو می اور می پیرنس اور بلیورس یہ یہ ہے تو کیا یہ ایسا ہے کہ جب تک دباجی سے ذہر ہے تو پڑھے اور جب والدین فوت ہو جائیں تو پڑھے رب بیجعنی مقیم السلام ومن زبریت ربنا وطب دعا رب نمبر ساتھ والے تم سے یہ اگر نہیں پڑھا تو ان فوت ہو جائیں زندہ ہے تب بھی پڑھیں فوت ہو جائیں ہمیں اگریسیو نہیں ہمیں اگریسیو نہیں اگریسیو پلیز بھی کون بھائی تھنڈے دیماغ سو چھنے دائی کہنا کیا ہے تو کیا رسول کریم شہر رسول نبیہ سکتے تھے کیا دعائیں کرتے تھے مرنے والا کے امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں بیس لکی اور حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ نبیہ کریم رفعی علیہ سلام و تحیید و سلام کے پاس ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ حاضر نے ارز کیا میرے تائش میرے ابو آمار احش وہ دس موسیٰ سے فائد ہوئے تو پھر آپ سلام سلام کیلئے ایک اور کافلہ 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 کی طرف بھی جا وہاں دریاد سمہ دریاد سمہ یہ کافل سلام تھا اس سے مقابل ہو تو دریاد مار گیا اور اس کے ساتھ وہ شکست نہیں پھر عزد ابو عمیر جو اتاس کے مقام پھر ان کو بیٹی گیا تھا تو وہاں دشمن تھا کافل تھا اس نے دور سے تیر بار تو ان کے گھٹے جو تیر لگا تو ان کا پانی تھا زخم بڑا گیرہ لگ گیا اور جب زخم گیرہ لگ گیا تو وہ شہید ہو جب شہید ہو گئے تو امام باری صاحب نے حضوہ باب مدعاس جن نمبر دو صفحہ نمبر چیس انیس میں لکھا ہے اور باب موضوع جن نمبر دو صفحہ دو سو چواریس میں لکھا ہے جن نمبر ایک صفحہ چاہ چار میں لکھا ہے مسلم شریح جن دو صفحہ تین سو تین میں لکھا ہے یہ عماد الدین جن نمبر 11 صفحہ 736 اور صفحہ نمبر 566 علامہ سیوٹ جم جوا میں حدیث 9500 400 فتح باری اندہ تباری اشارت ساری تمام کتاب کے اندر حدیث ہی کہ جب ابو آمیر شہید ہو تو شہید میں سے پہلے پہلے اپنی مدیجیز کہتے ہیں تاہیل ہی اپنی دعا کرنا چنانچہ وہ آئے تو نبی صلی اللہ نے کیا احتمام کیا از میرے تاہیل شہید ہوگئے انہوں نے کوئی دعا کرتی کہ میرے دعا کرتا فرمی اچھا دعا کرتا چنانچہ سے پانی مگو گیا آپ نے فریش مجھو کی اور یہ بتا دیئے دعا سے پہلے مجھو کا کرنا سمحان اللہ بغیر حضور کے دعا نیکن اللہ سے مناجات کی بات مناجات کی بات سے یہ مجھو یاد آگئے بات ہر بندہ کہتا ہے کہ میں نات پڑھتا ہوں لیکن ہر پڑھنے والے کی نات نات نہیں نات وہ ہوتی ہے جس صرف نبی پاک شاہ بیان اگر یہ کہیں کہ یا رسول میں مدینہ بنا لاؤ تو یہ مناجات نہیں یہ مناجات نات ہوتی ہے جس میں پجابی کی خواہ سنا سنی اترتی نہو دی ناسمان ہندہ سنی اللہ اترتی نہو دی ناسمان ہندہ جے پہلا نہر شاہ نہمان ہندہ نہ شمس و کبر کہے کشان ستھائے نہ جنت نہ جنت نہ سامان ہندہ اے جلوے اے منظر اے رنگی نظارے محمد دہوڑے تھی ہوئے نسارے جب پہلا نام دے محمد دیارے نظاہر قدیعہ پر احمد اللہ اللہ جنرے تکبیر اے رسال جنرے حیدری جنرے مصطفی تو ایسے جو اشارتیں ہوتے ناہ تو جب کبھی بندہ پڑھنے لگے تو کہہ دیں یہ ناہر نہیں منظار کر رہا اپنی اہوزاری دیارے کر رہا گزارشار دیارے کر رہا اچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے آپ نے برمایا کہ بوزو کرتے ہیں دعا 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 سے پہلے بوزو کرتے ہیں بغیر بوزو کے دعا سدت نہیں آقا کریم سدت سے جب دعا فرماتے تھے تو دعا بوزو دعا فرماتے تھے اور دعا سے ابو دوشی کی بھی شید ہے کہ آپ دعا میں ہاتھ اٹھاتے تھے سواللہ اور امام ترمزی نے جانے ترمزی میں کتاب و دعا ابھی حدیث ٹھیکی ہے کہ دو موقع پر دعا رد نہیں ہوتی دو موقع پر دعا قبول ہوتی ہے یہ سیاستہ کی کتابوں میں سے کتابیں بخاری، مسلم، ترمزی، نیسائی، ابن مہاجر، بردو اوٹ آف دیز سکس بکس، بردو اس نے ترمزی جانے ترمزی جانے ترمزی جانے اس نے ہے کتاب و دعا ترے کہ دو موقع پر دعا رد نہیں ہوتی ایک فرض نماز کے بعد دوسرے تحجد کے بعد سبحان اللہ دو موقع پر دعا رد نہیں ہوتی اس لیے چاہے بکتوں سے دعا کریں چاہے لبی دعا کریں دعا ان موقع پر کرنے چاہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقصد کلامی بڑا جابہ ہوتا تھا سبحان اللہ کیا آپ کو جابہ کلامی کا مقام اور مرتبہ دعا پاکر دیا ہوتا تھا اچھا ہاتھ مبارک اٹھائیں فرماتے ہیں کہ جب آپ نے ہاتھ اٹھائیں تو آپ کی نبانی بغلوں کی سفیدی نظر ہے ایسے نہیں یاد رکھے میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہیں بس نہ ہو جائے ایسے مرضی دعا کرتے ہیں مرضی ایسے دعا کرتے ہیں ایسے تو کبھی ایسے دعا نہیں کرتے ہیں یہ ان کا پیٹرن ہے ہمیں ان کے پیٹرن پر نہیں چاہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کا سرسل ساکتے ہیں اللہ آپ سے کارس ساکتے ہیں بغلوں کی سفیدی بھی زیادہ ہے تو آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ دھا کے دعا کرتے ہیں اللہ مغفیل نہیں ابھی آمیر اللہ مغفیل نہیں ابھی آمیر یاد عبو عامر کی بخش فر سہاں اللہ کات دعا کرتے ہیں ان کے مسائل کے اس کا مظم ہے یہ سنت ہے یہ صحیح بخاری میں